اسلام علیکم سٹوڈنٹس جو آن لائن کلاسز کے حوالے سے جو آپ ٹو نے یعنی کی بہت سٹوڈنٹس نے مجھے کہا تھا کہ یونیسٹری ویب سائٹ پر لاغ ان کیسے ہونا ہے تو یونیسٹری نے بھی بہت سارے ویڈیوز بہت سارے لوگوں نے بھی اپلوڈ کی ہیں تو یہاں پہ میں آپ ٹو کی آسانی کیلئی چیزیں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ گوگل پر جب آ جائیں گے تو یونیسٹری کی ویب سائٹ پہ آ جائیں گے یونیسٹری کی ویب سائٹ جیسے ہی کھلے گا تو آپ یونیسٹری پہ کلک کر لیں تو یونیسٹری کی ویب سائٹ جانوں پہ آپ کے سامنے پہ کھل جائے گا تو یہ دیکھیں یونیسٹری کی ویب سائٹ آپ کے سامنے کھل گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھنے ان کلک کریں گے جو ہے گوگل پہ جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ داریکت ڈیوے بھی لکھ سکتے ہیں وہاں تو بھی آپ کے پاس یہ لنک آ جائے گا اگر آپ اسی طرح کرنا چاہیں تو یہ بھی آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس پہ یہ آئے گا یہاں پہ اپنی یوزر نیم دینا ہے تو یہاں سے میں ایک سٹوڈنٹ کی آئی ڈی سے انٹر ہو رہا ہوں ایک دوسری ڈپارٹمنٹ کی یہاں پہ اس کی آئی ڈی سے اگر آپ انٹر ہو جائیں گے اپنا یہاں پہ یوزر نیم آ دے دیں اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا آئی ڈی یہاں پہ انٹر کرنا ہے جیسی ہی آپ آئی ڈی انٹر کر لیں تو لاغن پہ کلک کر لیں یا انٹر انٹر دبا دیں تو آپ کے پاس جو ہے آپ پہ انٹر ہو جائیں گے تو یہ ایک آئی آسان طریقہ ہے آپ نے دیکھ لیا کہ اب یہ آپ یونیورسٹی آئی ڈی انٹر ہو گئے یہاں پہ سب سے پہلے جو یونیورسٹی نے رکھا ہوا ہے کہ جیسے جیسے جو یونیورسٹی نے آپ کو پاسورٹ دیا ہے جب آپ پہلی بار آئی لاغن ہو آئی لاغن کریں گے آئی یونیورسٹی پر تو پھر آپ اپنا پاسورٹ چینج کریں گے تو پاسورٹ چینج کرنے کا یہ یہ طریقہ ہے یہاں پہ جو آپ کا آئی گھن دیا ہوا ہے آپ کی آئی ڈی دی ہوئے آپ اس پہ کلک کریں یہاں پہ آپ پاس پروفائل آ جائے گا آپ پروفائل پہ کلک کر لیں تو آپ کا پروفائل یہاں پہ دیکھو آ گیا ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک نشان آئے ہوا ہے سیٹنگ جیسا تو اگر اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں دیکھو بہت سارے اپشن آ رہے ہیں تو اپشن پہ آپ چینج پاسورٹ پہ جو ہے کلک کر لیں جب آپ چینج پاسورٹ پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں سے اپنا پاسورٹ جو ہے چینج کر سکتے ہیں یونیسٹی ویب سائٹ سے یہ دوکہ آپ کے پاس آ گیا ہے یہ آپ یوزر نیم ہے یوزر نیم چینج نہیں ہوتا وہی ہے اس کے علاوہ کرمٹ پاسورٹ آپ یہاں پہ ڈالیں اور اپنا نیو کے پاسورٹ ہے یہاں پہ کوئی بھی ایک پاسورٹ لگا سکتے ہیں کیونکہ جو آپ کو ایزیلی ریمیمبر ہو یا جو بھی ہو آپ یہاں پہ لگا کے پھر جو ہے سیف چینج پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کا نیا پاسورٹ جو ہے وہ سیف ہو جائے گا پھر آپ یہاں سے پھر اسی نئے پاسورٹ سے آپ یہاں سے انٹر ہو سکیں گے تو یہاں سے میں ابھی واپس ہوم پہ چلا جاتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ کورسز ہیں جیسے کورسوں کا نام جس میں آپ لوگن ہے وہ آ جائے گا یہاں پہ سٹوڈنٹ کے پاس دو ہی کورسز ہیں لیکن آپ کے پاس جو ہے اور بھی کورسزوں ہوں گے اگر آپ یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ کسی بھی کورس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو اس کی ساری چیزیں أنونسمنٹ آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ أنونسمنٹ پڑھ لیں ہے تو اس نے أنونسملٹ کیا ہے کہ فلانا چیزیں آپ سب سے پہلے آپ جب بھی لاغ ان کریں تو آپ أنونسمنٹ پڑھ لیں۔ forecasting کو بان بار دیکھیں کہ انانسمنٹ چینج ہوتا ہے نیو انانسمنٹس میں آ جاتے تو بار بار جیسی آپ لاغ ان کریں گے انانسمنٹس کو دیکھا کریں اور اس کو چیک بھی کیا کریں کہ میں نے دیکھ لیا ہے وہ ٹیچر کے سامنے آ جائے گا کہ سٹوڈنٹس نے انانسمنٹ پڑھیں اس کے علاوہ جو بھی چیزیں جو بھی میٹریل ہے وہ جہاں پہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ ساری چیزیں آ جائیں گے آپ کسی بھی چیز کو اب یہاں پہ آپ کورس آٹلائن ہے تو کورس آٹلائن کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس کورس آٹلائن آ جائے گا جو بھی چیز ہے اگر ویڈیو لیکچر ہے اگر کوئی لنک دیا ہوا ہے یا کوئی بھی میٹریل دیا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس کورس آٹلائن آ گیا تو جس چیز کے جس چیز پہ بھی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی اس کے علاوہ ایک جو ضروری سیشن رکھا ہے یونسٹی نے اس کے حوالے سے آن لائن کلاسز کا یعنی انٹریکٹیو کلاس جو آپ ڈائریکٹ ویڈیو سے یا آڈیو سے لنک ہو جائیں گے وہ زوم پہ آپ زوم ایک سافٹ ویئر ہے اس کو آپ زوم جو ایپ ہے سوری اس کو آپ اپنے موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو وہاں سے آپ انٹریکٹیو کلاس لے سکتے ہیں ان کے آن لائن کلاس لے سکتے ہیں تو اس ہر زوم میٹنگ کا وہ کریٹ کرے گا ٹیچر اس کا ایک پاسورڈ ہوتا ہے وہ پاسورڈ آہ اسی ایل ایم ایم ایس پہ شیئر کیا جاتا ہے تو آپ پاسورڈ جب بھی آپ اپنے زوم پہ آہ زوم ایپ پہ لاغنگ کریں گے زوم ایپ کو تو وہاں سے آپ آہ پاسورڈ کے ساتھ نیو پاسورڈ ہر زوم میٹنگ کا ایک الگ پاسورڈ جنرلیٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتا ہے ٹیچر کی جانب سے وہ آپ ڈائل کر کے پھر انٹریکٹیو کلاس کے کلاس لے سکتے ہیں تو اس میں پھر اٹینڈنس بھی ہوتا ہے اس میں چیزیں ڈسکس بھی کیے جا سکتے ہیں باقی آپ جتنے بھی آپ کے پاس میٹیریلز ہیں وہ آپ یہاں پہ کسی بھی چیز پہ ایسائنمنٹ ہو پوز ہو یا کوئی لکچر ہو ویڈیو ہو کوئی آہ آپ کے پاس کوئی سلائیڈ شیئر ہو یا آہ پی ڈی ایف کی کوئی ہو یا بوک ہو جو بھی چیزیں آپ یہاں پہ کسی بھی چیز پہ جیسی کلپ کریں گے تو آپ کے پاس ساری ڈیٹیل آ جائے گی اس کے علاوہ جو بھی مسئلیں انشاءاللہ ہم بات میں آہ کریں گے تو یہاں سے سب سے پہلے پھر آپ جیسی آپ دن ہو چکے ہوں گی اگر آپ چیزیں کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کر لیں یا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا زوم آپ زوم کی ایپ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس لکھ لیں تو وہاں سے پھر آپ پاسورٹ سی انٹریکٹیو کلاس دے سکتے ہیں یہ انتہائی آسان طریقہ ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ موبائل روز یوز کرتے ہیں صرف کمٹمنٹ کی ضرورت ہے صرف سیکھنے کی کوشش کریں تو ساری چیزیں نٹ پر اویلیبل ہیں ہم میں بھی ہم نے بھی پہلے کبھی آہ آہ آن لائن کلاسیز نہیں تھی تو انسان جب کوشش کرتا ہے تو آسانی سے سیکھ جاتا ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے سارے لوگ موبائل یوز کرتے ہیں تو جس کے پاس آہ چھوٹا سا بھی موبائل ہو تو اس میں یہ ساری چیزیں آ سکتے ہیں تو آپ کے لئے آسان ہے تو آپ کو اپنے ٹائم جو ہے ٹائم بچانے کیلئے یعنی کہ ایسا آپ کا سال زائے انہیں سال کو زائے انہیں سے بچانے کیلئے آپ یہاں پہ کوشش کریں کہ چیزیں کو سیکھ لیں اور کلاسز لے لیں تھا کہ آپ کیلئے فائدہ ہو اور آپ گھر بیٹھے کچھ لرن کریں کچھ سیکھیں اور آپ سٹڈی بھی جاری رہے تو یہ چیزیں یہاں تک ہے انشاءاللہ کوئی بھی کوئری ہو آپ مجھ سے پھر بعد میں پوچھ سکتے ہیں والسلام